اسلام علیکم ویور آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کورل ڈرا راؤنڈ میں جو ہے سرکل میں آپ تصویر کی طرح سیٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ سرکل لگا ہوا ہے تو اس سرکل میں آپ جو ہے اپنی پکچر کیسے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں یہ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے ان پیج اوپن کریں گے اور ان پیج اوپن کرنے کے بعد آپ نے کورل ڈرا اوپن کرنا ہے اور کورل ڈرا اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے یہ سیلیکٹ کرنا ہے جو ریکٹینگولر کرنا ہے یا یہ لیپس ٹو لیپس سیمن آپ نے یہ کلک کرنا ہے اور آلٹ اور کنٹرول کی مدد سے آپ نے آلٹ اور کنٹرول پریس کر کے اپنے ماؤس سے جو ہے ماؤس پہ کلک کر کے اس طرح آپ نے کرنا ہے تو یہ رونڈ ہوتا جائے گا اگر آپ آلٹ اور کنٹرول پریس نہیں کریں گے تو یہ بیزوی شکل جیسے ڈیڑا میڑا ہوتا ہے یا انڈے کی شکل کا ہوتا ہے اس طریقے کا رونڈ بنے گا اور اس کے ساتھ آپ نے جو اس میں پچر لگانی ہے وہ آپ نے یا آپ گیلری میں جائیں یا جہاں پہ آپ نے یہ پکچر بغیرہ سیف کی ہوئی ہے وہاں پہ جائیں تو آپ نے وہاں پہ جاتی کوئی بھی پکچر جو ہے وہ ایک سیلیکٹ کرنی ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے آپ نے کورل ڈرہ پہ لے آنے اور کورل ڈرہ پہ لے آنے کے بعد آپ نے پکچر کے اوپر ہی رائٹ کلک کرنے اور یہ سب سے اوپر ایک پوائنٹ آ رہا ہے پاور کلپ انسائیڈ تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنے ہے تو آپ کو اس شکل کا جو ہے یہ ایرو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو آپ نے یہ پکچر جس بھی رونڈ میں یا جس بھی جگہ پہ ایڈ کرنی ہے تو اس پہ جا کے آپ نے کلک کرنے اور یہ میں آکے یہ رونڈ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ پکچر اس پہ اڈجیسٹ ہو گیا اور نیچے یہ اس کے چار اوپشن آ رہے ہیں آپ نے اس کو ادھر لاک کرنا ہے روٹیٹ کرنا ہے اس طرح فٹ کرنا ہے تو اس سے جو ہے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں پاور کلپ کو تو یہ ہو گیا ایڈیٹ تو اس کو میں لے آیا ہے یہ دل اور رونڈ میں اور رونڈ میں لے آنے کے بعد اس کو آپ نے اوپا نیچے تھوڑا بہت اڈجیسٹ کر لینا ہے جیسے بھی آپ کو مناسب لگے تو اس کے بعد آپ نے پھر اس کے نیچے نشان کرنا ہے اور اس کو سٹوپ ایڈیٹنگ کونٹنٹ پہ جو ہے آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کی پکچر جو ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے اور اس کو آپ ادھر سے پکڑ کے جتنا مرضی بڑھا کرتے جا رون کو چھوٹا کریں یہ پکچر جتنی اس کے اندر سیٹ ہوئی ہے نا اتنی ہی مطلب ہے یہ زوم ہوتی رہ گی اور زوم این زوم ہوت ہوتی رہ گی تو اتنا ہی اس کا سائز بڑھا ہوگا اب آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز رائٹ کرنی ہے تو آپ ان پیج اوپن کریں گے اور اس کے اوپر آئیں گے آپ نے لکھتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے پہلے ان پیج کا جو ہے کی بورڈ سمجھنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کے لیے یہ سارا مسئلہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو یہ میں نے لکھ لیا انشاءاللہ اور کنٹرول لے کر کے میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس کا سائز بڑھا دینا ہے آپ نے بولڈ کرنا چاہے تو آپ کی مرض یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ کرسر سیلیکٹ کرنا ہے کرسر کے بعد یہ آپ نے سیلیکٹ آل اور اوپک آفشن دبا کے آپ نے دوبارہ آ جانے ہے کورلڈرہ آگی اور آپ نے یہاں پہ آکے کنٹرول بھی کر دینا ہے جب آپ کنٹرول بھی کریں گے تو یہ سائز میں جو ہے وہ ایکسٹر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے یہ کرنا ہے اس کو منیمائز کر لینا ہے یہ منیمائز ہونے کے بعد اس شیف میں آگئے ہیں اور ادھر سے آپ جو ہے یہ جو کلر قوڈنگ گھڑی ہوئی ہے ادھر سے آپ اس کا کلر چین کر سکتے ہیں میں نے ریڈ کر دیا اپ ڈویل پرس کریں اس کی آپ آؤٹلائن دے سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ٹھک دینی ہے اور کتنی تین تو میں اس کو آؤٹلائن دے رہا ہوں آٹھ پی ٹی بے اور یہاں پہ اس کا میں کلر سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ آپ یہاں سے کلر قوڈنگ سے جو ہے اس کا کلر چین کر سکتے ہیں یہاں سے آپ آپ نے کر دینا ہے اپنی مرضی سے جو بھی کلر آپ چلیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ میں نے کر دیا ییلو اور یہاں پہ اس کا کورنر میں نے سیٹ کر دی ہے لائن کی اپس میں نے سیٹ کر دی بہائنڈ فیل سکیل بھی دی مج اور یہ سارا کر دی ہے اس کو یہ دیکھیں یہ پھر اس فارم میں آگئے اسی طریقے سے آپ جو ہے ان پیج پر لکھتے جائیں گے اور ادھر سے کپی پیسٹ کر کے در ڈالتے جائیں گے اور ادھر اس کی کلر کوڈن کرتے جائیں گے تو یہ جو ہے سارا مسئلہ مسائل جو ہے وہ خل ہو جائے گا لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور یہ بات زیادہ نشین کرنی ہے کہ کورل ڈرہ اوپن کرنے سے پہلے ان پیج اوپن کرنے ادھر ویس یہ جو ہے فونٹ وغیرہ جو ہے وہ اس شیپ میں نہیں آتا اس کا فونٹ جو ہے لینگویج جو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی ہے اور اکثر بندے یہی سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کے پاس ان پیج صحیح کام کر رہا ہے کورل ڈرہ ہمارے پاس نہیں کرنا تو فرسٹلی آپ نے کورل ڈرہ اوپن کرنے سے پہلے ان پیج اوپن کرنے پھر اس کے بعد آپ نے کورل ڈرہ اوپن تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ